دوستو آز میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں بولی وڈ کے محلن ایکٹر آمیر خان کی بائیو گرافی کی کو جل کیا آمیر خان کا پورا نام محمد آمیر حسین خان ہے آمیر خان کا زنم چودہ مارچ انیس سو پینسٹھ ممبئی مہاراشت میں ہوا پتہ کا نام تاہر حسین ہے اور آمیر کی ماتا کا نام زینت حسین آمیر خان ایک بھارتی فلم ابنیتہ نرماتہ نردسک پٹکہ تھا لکھنے والے کبھی کبھی گائک اور آمیر خان پروڈکسن کے سنتاپک مالک ہیں اپنے چاچہ ناصر حسین کی فلم یادوں کی بارات انیس سو تحترم آمیر خان ایک بال کلاکار کی بھومی کا منظر آئے تھے اور گیارہ سال بعد خان کا کیریئر فلم ہولی انیس سو چاراسی سے حرم بھوا انہیں اپنے چچیرے بھائی منصور خان کے ساتھ فلم قیامت سے قیامت تک انیس سو اٹھاسی کے لئے اپنی پہلی ویسائق سپلتا ملی اور انہوں نے فلم میں ایکٹنگ کے لئے فلم فیر سرف سریشٹ میل نوودت پرسکار زیتا پچھلے آٹھ نامانکن کے بعد انیس سو اسی اور انیس سو نبے کے دوران خان کو روز راجہ ہندوستانی انیس سو چھان میں کے لئے پہلا فلم فیر سرف سریشٹ ابنیتہ پرسکار ملا جو کہ اب تک کی ان کی ایک بڑی ویسائق سپلتا تھی آمیر خان باندرہ کے ہولی فیملی اسپتال ممبئی بھارت میں ایک ایسے مسلم پریوار میں زنم لیا جو بھارتی موسن پکچر میں درسکوں سے سکرے تھے ان کے پتا تاہر حسین ایک فلم نرماتا تھے جبکہ ان کے دیونگت چاچا ناشر حسین ایک فلم نرماتا کے ساتھ ساتھ ایک نردیسک بھی تھے مولانا ابوالکلام آجاد کے ونسز ہونے کے قرارن ان کی جڑے افغانستان کے حیرات سہر میں دیکھی جا سکتے ہیں وہ بھارت کے پور راشت پتی ڈانگٹر جاکر حسین کے بھی ونسز ہیں اور بھارت کے الف سنگ کے کلین منتر ڈانگٹر ناجمہ حبت اللہ کے دوسرے بتیزے بھی ہیں فارم بھیک زیون آمیر خان بچپن میں ہی دو بھومی کا میں پردے پر نظر آئے تھا آٹھ سال کے آیو مناصر حسین کے نردیسن والی میوزیکل فلم یادوں کی بارات انیس سو تہتر میں انہوں نے ابھی نہیں کیا تھا اسی سال انہوں نے اپنے پیتا دورہ نرمت مدحوس میں بھومی کا ادا کی تھی خان نے بعد میں پارم بھیک سکچا گرن کرنے کے لئے جے بھی پیٹڈ سکول جانا شروع کیا اور بعد میں آٹھویں کے اکچہ تک باندھرا کے سینٹ اینس سکول سے انہوں نے سکچا گرن کی اور مہم کی بامبے سکاٹس سکول سے نوی اور دسویں کی سکچا گرن کی خان کو بچپن سے ہی ٹینس میں بے حد روچی تھی انہوں نے ٹینس کھیلنا بہت پسند تھا ان کے سکچکوں کا ہمیں احساس یہ کہنا تھا کہ خان کا دھیان پڑھائی میں کم اور کھیلنے میں زیادہ ہے ممبئی کے نرسی موجی کولیز سے ان کی بار ہی کی سکچا پرابت کی خان نے اپنے بچپن کو عارتھک پریسانیاں ہونے کی وجہ سے بہت کٹھن بتایا اس سمیں ان کے پتا کو عارتھک مندی سے ہو کر گزرنا پڑ رہا تھا خان نے بتایا کہ ان کے پتا نے جن جن سے ادھار لے رکھا تھا ان کے تقریبا دن میں بھی اسے تین فون آتے رہتے تھے اور خان کو ہمیں احساس یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں فیس نہ دینے کی وجہ سے ان کو سکول سے نکال نہ دیا جائے اس کے بعد اسی اور نبے کی سروات میں کئی فلموں میں دیکھے دل انیس سو نبے جو سال کا سب سے بڑھوے سائک ہٹ رہی دل ہے کی مانتا نہیں انیس سو کان میں جو جیتا وہ اسی کندر انیس سو بان میں ہم ہے رہی پیار کے انیس سو تیران میں جس کے لئے انہوں نے پٹکتہ بھی لکھی اور رنگیلہ انیس سو پچھانو ان میں سے ادھیک تر فلم آلوچ نات مکروے سائک درشتی سے سپل رہی دوسری سپل فلم انداز اپنا اپنا جس میں سہہ بینیتا سلمان خان تھے اس کے ریلیز کے سمیں فلم اسپل رہی پرنتو بعد میں اس نے اچھی استثیتی بنا لی آمیر خان سال میں ایک یا دو فلمیں ہی کرتے جو مین سٹریم ہندی سینیما ابھی نیتا کے لئے کچھ الگ بات ہے ان کی انیس سو چھانو میں ایک ماتر لیز فلم دھرمیس درسندوارہ نردیش دوسرہ ایک بلوک بسٹر راجہ ہندوستانی جس میں ان کی ویپریت کرسما کپور تھی اس فلم سے انہیں پچھلے آٹھ نامانکنوں کے بعد پہلا فلم فیسر آف سٹریسٹ ابھی نیتا پرسکار ملا جو انیس سو نبھے کا سب سے بڑی ہٹ تھی اور تیسری سروہ دھک کمائے کرنے والی بھارتے فلم رہی آمیر کھان نے بہت ساری ہٹ فلم دے لیکن کسی انسان کا اچھا سمیں ہمیسہ نہیں رہتا آمیر کھان کی دوہزار میں ریلیز فلم ملا جو ان کے کیریر کے لئے بہت بری شابیت تھے اور آمیر کھان کا کیریر دوب گئے اس کے بعد آمیر نے دوہزار ایک میں اپنا پروڈکسن ہاؤس کھور لیا جس کی پہلی فلم تھی لگان لگان کے ڈائریکٹر آسو توس گوا ریکر تھے اس میں آمیر نے خود کام کیا لگان آمیر کے کیریر کے بہت بڑی ہٹ ثابت ہوئی اس فلم نے آمیر کی پرانی فلموں کے ریکارڈ توڑ دے لگان کو آسکر میں بیشٹ فورین فلم لینگویز کے لئے نومینٹ کیا گیا جو تب تک آمیر کی کسی بولی ووڈ فلم کو نہیں کیا گیا تھا لگان نے آسکر تو نہیں جیتا لیکن بھارت کے بہت سے آوارڈز اسے ملے جس میں فلم فیئر و نیسنل فلم آوارڈ سامل ہیں لگان کے بعد آمیر کے زیون میں بھاری اتل پتل ریپ پتنی رینہ سے الگاؤ اور پھر طلاق ہوا 21 ورس کی آئیوں میں آمیر نے اپنی پرڈوش رینہ سوا کر لیا تھا یہ لڑک پن کا پریم تھا جو سالوں بعد ٹوٹ گیا اس بہاونات مک جھٹکے نے آمیر کو ایکا کی اور ٹچی بنا دیا اس دور میں میڈیا سے بھی ان کی تنی ہوئی واسطوں میں آمیر کا سمرپن اور کاری کے پرتی ایک اگرتہ ہی انہیں پر فیلٹ کرتی ہے وہ کسی پینٹ ریلے لیکہ کی طرح رچنا کے مورد روپ لینے سے پہلے دماغ میں اس کا بلو پرنٹ تیار کر چکے ہوتے ہیں آمیر خان نے راجز اس طرح پر ٹینس کے لئے پڑھائی سے زیادہ ٹینس میں روچی رکھتی تھے آمیر خان کو بچپن میں خراب آرتی کی خراب آرتی کشتی تھی سے گزرنا پڑا تھا کیونکہ ان کی پتہ کی فلمیں چل نہیں رہی تھی جس کے قرآن انہیں ہمیں صرف ہی اس کی کمی کی وجہ سے سکول سے نکال دے جانے کا خطرہ رہتا تھا سال سولے سال کی عمر میں انہوں نے چالیس منٹ کی ایک سائلنٹ فلم میں کام کیا تھا جو ان کے سکول کے مطر آدی تھی بھٹا چاری نے نردیشت کی تھی آمیر خان کے ماتا پتہ اپنے سویم کے خراب بنواہو کے قرآن اپنے بیٹے کو فلموں میں نہیں آنے دینا چاہتے تھے اور اس کی بجائے وہ اپنے بیٹے کو انجینئر بننے کے لئے پریریت کرتے رہتے تھے آمیر خان اپنے ماتا پتہ کی اچھا کی ورد فلموں میں کام کرنے کی اچھا ہی رکھتے تھے اس لئے انہوں نے عوان تر نامہ کے ایک تھیٹر گروپ زائن کر لیا جہاں پر انہوں نے ایک سال تک بیک سٹیج ایکٹیوٹیز میں حصہ لیا تھا انہوں نے سٹیج پر اپنے ڈیبیو پھر تھی تھیٹر میں ایک گزراتی ناٹک کیسر بینا سے شروع کیا تھا اس کے بعد آمیر نے دو ہندی ناٹکوں اور ایک انگریز ناٹک میں کام کیا تھا ہائی سکول پوری کرنے کے بعد انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی اور اپنے ماتا پتہ کی اچھا کی ورد اپنے چچا کے ساتھ فلموں میں اسسٹینٹ ڈائریکٹر کا کام کرنے لگ گئے کہتے ہیں کہ بینا سنگھرس کے کوئی مہن نہیں بنتا ہے آمیر کے زیون میں بھی ایک دور ایسا آیا کہ قیامت سے قیامت تک کی سفلتا کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی ناکامیابی بھی جھیلی آمیر کہتے ہیں کہ قیامت سے قیامت تک کے بعد دو سال ان کی زندگی کا سب سے برے سمائے تھا کیونکہ اس دور میں ان کی فلم ایک کے بعد ایک بری طرح سے پٹ رہی تھی اور میڈیا نے بھی انہیں ون فلم ونڈر کہنا شروع کر دیا تھا لیکن انہوں نے ہر نئے مانے اور ہمیں سے اپنا سرسٹ پرپورمنس دینے کی کوشش کی اور کبھی بھی فلموں کی کوالٹی کوالٹی کے شاہد کمپرومائز نہیں کیا اپنے اسی محنت اور لگن کی وجہ سے آمیر دن پر دن آگے بڑھتے گئے اور کبھی پیچھے مڑھ کر نہیں دیکھا تھا تتہا ایک سے بڑھ کر ایک ہٹ فلموں کا سلسلہ جاری رہا باکس آفیس کے گنیت پر پہلا سو کروڑ جوڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آمیر خان ہی ہے دو ہزار آٹھ میں آمیر خان کی مووی گزنی نے نیکی وال سو کروڑ کے آنکڑے کو چھوڑ بلکہ آمیر کی باڈی اور ہیر سٹائل نہیں تو تہل کا ہی مچا دیا دو ہزار نو میں آئی موویز تیری ایڈیٹس میں تو چوالیس سال کے آمیر خان اٹھارے سال کے لڑکے کی بھومی کا کر کے اپنے ابھینیے سے سب کو چھوڑکا دے اس فلیم نے دو سو دو کروڑ کی کمائی کر کے دو سو کروڑ کا آنکڑا پار کرنے والے وولی ووڈ کی پہلی مووی بن گئی تد تھے آمیر خان دھروپ مان کرتا ہے آمیر خان ادھگ دھروپ مان کرتے تھے انہوں نے سیوی کر گیا کہ بار ہوئے ایک ہی دن میں چالیس سیگریٹ تک بھی پی جاتے تھے اچھی بات یہ ہے کہ آمیر خان اب دھروپ مان چھوڑ چکے ہیں آمیر خان مدیرہ پان سراب کے سوکین ہیں ہاں آمیر خان کو ان کے بسپن میں ان کے پریوار کو ویتی سنکٹ سے گزرنا پڑا تھا کیونکہ ان کے پتا کا اتپادن فلوپ ہو گیا تھا اور وہ کرزدار ہو گئے تھے آمیر خان کو سکول کی فیس نے بھرنے کے قارن سکول سے نسکاسیت کر دیا گیا تھا انہوں نے بھارتی سینیما میں اپنے کیریٹ کی سروع صرف آٹھ سال کی عمر میں کی تھی آمیر خان سوطن ترتہ سینانیوں کے پریوار سے ہیں اور وہ ڈاکٹر جاکر حسین بھارت کے پور راشت پتی کے ایک ونسز ہیں وہ مہاراش راجیے کے ٹینس ویجیتہ رہ چکے ہیں وہ کبھی کسی بھی فلم فرسکار سماروں میں نہیں جاتے ہیں اور وہ عادتا میڈے ریپورٹنگ سے بچتے ہیں آمیر خان انیس سو نبے سے فرسکار سماروں کے لئے جانا بند کر دیا جب وہ اپنی فلم دل کے لئے صرف سرشٹ بھی نہیں تھا فرسکار کے لئے نہ مانگت کیا گئے تھے لیکن فرسکار گھائل فلم کے لئے سنی دیول کو دے دے گیا تھا تو دوستو یہ تھی بائیوگرافی آمیر خان کی بائیوگرافی کی کچھ جھلکیاں آپ لوگوں کو کیسے لگی کمنٹس میں بتانا اگر ابھی آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرا چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے طرف سے آنے والے اسی طرح کے ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہے ہیں